اعوذ باللہ من الشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوہر اپنے من میں بٹا کے تجھے آگوہر گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں یار یادے گوہر شاہی گوہر گوہر کروں میں گوہر گوہر کروں گوہر گوہر کروں میں گوہر 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 کروں میں گوہر گوہر کروں تیرا جلوار رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرا رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا چہرا رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گاہر گاہر کروں میں گاہر گاہر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر 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 کروں میں گوھر گوھر کروں گوھر گوھر کروں میں گوھر 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 کروں حضرت عظیم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کرایا گیا یہ حضور پاک کی تعظیم کے لئے یہ اور کیا سارے جانتے ہیں جناب گوھر شاہی صاحب انہیں سنائے کہ آپ کے کوئی پیر صاحب نہیں ہے کیا یہ صحیح ہے بھائی بات تو یہ ہے کہ اگر فیض نہ ہوتا تو پھر واقعی یہ صحیح ہوتا لیکن اگر یہ فیض ہے تو کہیں سے نشبت ہے اگر کلب کا فیض ہے تو تم کر کے دکھاؤ اگر یہ فیض ہے تو یہ حضور پاک کی مرجی کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ حضور پاک سے بیعت ہے دین نبی کا سجدہ دائی گوھر شاہی گوھر شاہی میرے دیرے دل کا ماہی گوھر شاہی گوھر شاہی دین نبی کا سجدہ دائی گوھر شاہی گوھر شاہی بعض سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک کی بیعت نہیں ہو سکتی زہر میں بیعت ہوتی ہے یہ کوئی آدھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتی جو لوگ ان کو حیات النبی مانتے ہیں اگر آپ حیات النبی مانتے ہیں تو پھر بیعت ہو سکتی ہے جو شخص حیات النبی کا منکر ہے تو پھر وہ کہے گا بیعت نہیں ہو سکتی ہے تو سلطان صاحب تو فرماتے ہیں جو حیات النبی کا منکر ہے وہ کافر ہے وہ تو حیات ہیں سبحان اللہ جب وہ حیات ہیں وہ عبدالعباد تک ہی ہے وہ کہتے ہیں میں دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تو سبحان اللہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی اور دنیا کے جانے کے بعد بھی نبی وہ عبدالعباد تک نبی ہیں تو جب سلطان صاحب نور محمد نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں کسی سے بیعت ہونے کی تو ہم کہتے ہیں ہم کو حضور پاک نے بیعت فرمایا اب ہم کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی نعرہ تک بھی نعرہ رسالت تیرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی بہت شاہی سبحان اللہ